الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ حاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار تیرہ میں جب میں سائیکالوجی کے انڈرگریجویٹ لیول پہ تھا کراچی میں تو پڑھنے کے دوران مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم سائیکو تھیرپی میں اسلامی کپروچ کو یوز کریں اور نفسیاتی بیماریوں میں کاؤنسلنگ کے دوران یا سائیکو تھیرپی کے دوران ہم قرآن و حدیث کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کا علاج کریں اور اس طرح سے اسلامی سائیکالوجی پہ کچھ کام کیا جائے اس ٹائم میں نے کچھ چیزیں سرچ بھی کی لیکن مجھے گوگل وغیرہ پہ یا گوگل سکالر پہ کوئی بکس یا کوئی آرٹیکلز یا اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ملیں پھر میں نے خود ہی کام کرنا اس پہ شروع کر دیا کچھ لکھنا شروع کر دیا اور پھر اپنی ڈگریز کے دوران اپنی کلینیکل پریکٹس کے دوران انٹرنشفز کے دوران میں اس کو استعمال کرتا رہا پھر ایمفل کے دوران بھی میں نے اس میں کام کیا اور اب الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک میں کافی لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے کچھ بکس بھی لکھی ہیں لوگوں نے اور آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے ہیں اور اب الحمدللہ دنیا میں اسلامی سائیکو تھرپیسٹ لوگ یا اسلامی کاؤنسلر کے لوگ کام بھی کر رہے ہیں تو میں الحمدللہ جتنے میرے پاس کلائنٹس آئے ان پہ میں نے اس اپروچ کو استعمال کیا اور میں حیران کن طور پر اس سے بہت سیٹسفائی ہوں کیونکہ اس سے کلائنٹس کو بہت فائدہ ہوا اس کی افیکٹیوٹی بہت ہی پوزیٹیو ہے اور مختلف مسائل میں جیسے نفسیاتی بیماریوں کی تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہر نفسیاتی بیماری عموماً انسان کی سوچوں کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے ایک مثال نے اگر ہم پینک اٹیک کی بات کریں تو پینک اٹیک ایک انسیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اچھا ہے اور اگر ہم اس کو اس طرف لے کے آئیں تو اس کے اندر سے وہ انسیکیورٹی اس طرح سے ہتم ہو جائے گی جب اس کو یہ ریالائز ہو جائے گا کہ آہرکار ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اسی ٹائم جانا ہے جب ہمارا ٹائم پورا ہو جانا ہے جب یہ چیز اس کو ریالائز ہو جائے گی تو اس کی وہ انسیکیورٹی کم ہونا شروع ہو گی اور اس کا وہ پینک اٹیک والا یا انگزائیٹی والا مسئلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح ایک مثال ہے ڈپریشن ہے اگر ڈپریشن ارشنل بلیفز کی وجہ سے ہے تو بعض اوقات صرف ایک قرآنی آیت یا ایک حدیث یا ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ یا اولیاء اللہ میں سے کسی ایک ولی اللہ کا واقعہ یا کسی ولی اللہ کا کول ایک انسان کی پوری تھنکنگ ہی چینج کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہ اسلامی سائیکو ٹیرپی بہت ہیلپ فل ہے میں نے اس کو اب خود سے آزما لیا ہے میں نے اس کو اپنے کلائنٹس پہ چیک کیا ہے اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی یہ کام کرتا رہوں گا میں ویسے ایکلیکٹک اپروچ یوز کرتا ہوں میں نے اپنے کلینک کا نام بھی یہی رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی میں بہت سارے میتھڈز ہیں یا سکول آف تھارٹس ہیں اور ان کی الگ الگ ٹکنیکس ہیں جیسے سائیکو انیلیسز ہے بیہیوریل تھرپیز ہیں سی بی ٹی ہے اور ہیومنسٹک اپروچ ہے تو جب کوئی سائیکالوجیسٹ ایک سے زیادہ سکول آف تھارٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک سے زیادہ ٹکنیکس استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی اپروچ کو ایکلیکٹک تھرپیز بولتے ہیں تو میں ایکلیکٹک تھرپیز یوز کرتا ہوں اور اس میں میں اسلامی پرسپیکٹیو کو بھی لے کے آتا ہوں تو اس طرح سے اب میں اپنی سائیکو تھرپی کے طریقہ کو اسلامی سائیکو تھرپی بولوں گا یا اسلامی کاؤنسلنگ بولوں گا تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل نفسیاتی مسائل ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آئندہ بھی اسلامی سائیکوالوجی پر ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ کی معلومات کے لئے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی بہت شکریہ اللہ حافظ